اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ جنت مل جائے حج کی مشکت اٹھاتے ہو تو اللہ کے نبی نے فرما دی ہے اگر تم ایک غیر مسلم کو مسلمان کر دو گے فرمایا جنت تمہارے واجب ہو گئی اب اس سے بڑا آسان راستہ کیا ہے اور یہاں کی دنیا میں امریکہ یورپ میں ہم رہتے ہیں یہاں تو ہمارے بہت آسان ہیں قدم قدم پر یہ دعوت دیتے رو کوئی یہی کہہ گا یار تو مجھے بتاؤ اسلام ہے کیا بتاؤ سمجھاؤ آپ اس کو ترجمی والا قرآن دے دو آپ اس کو جائے تعلیم الاسلام دے دو تعلیم الاسلام چھوٹا سکرسال خود بھی متعلق کر لو اللہ کی صفات کیا ہے اسلام کی حقیقت کیا ہے مسلمان کی حیثیت کیا ہے تعلیم الاسلام مفتی آدم ہند مفتی قفیت اللہ صاحب رحمت اللہ کی چھوٹا سکرسال اللہ اس کے اندرے سب چیزیں موجود وہ ان کو دے دو وہ سٹڈی کرے اور اس کے بعد آگے سوال کرے جب آگے مزید بات بڑے کسی سکولر کے پاس لے آو اب آپ جب ذریعہ بن کے اس کو وہ کلکو مسلمان ہو گیا تو وجب اللہ الجنہ آپ کے لئے جنت واجب ہو گئی یہاں تو قدم قدم پر جنت کا موقع ہے آپ اپنی دعوت شروع کر دو اور یہ اپنا مشن بنا لو کہ نبی کا جو غم تھا اس غم کو ہم نے یہاں تقسیم کرنا ہے جہاں مجھے موقع ملے گا اپنی بات کرنی ہے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سوچے یار پتہ نہیں ہے مجھے وہ کوئی ٹیوریسٹری نہ سمجھ لے اور کہہو تم یہاں اسلام پھلاتے ہیں یہ تو فریڈم امریکہ کہتا ہے فریڈم آف سپیچ فریڈم کی دنیا ہے یہاں کیا کچھ نہیں ہوتا ہے اور آپ تو پھر بھی ایک ڈیسنٹ بات کر رہے ہیں آپ تو سچائی اور صداقت کا راستہ اس کو بتا رہے ہیں وہ دین اسلام جس کی بنیاد جو ہے تحارت اور توحید پر ختم ہوتی ہے تحارت اور توحید یہ دو ایسے کمال اسلام کے اندر موجود ہیں جو کسی دوسرے مذہب کے اندر نہیں ہیں تو گویا کہ یہ درد تو کوئی فکر پھیلانا ہمارا کام ہے آپ یہ سوچیں لوگ سنتے نہیں لوگ برا مانے گئے کوئی برا نہیں مانتا یہاں تو طریقے بات کرنے کے اس کو ایکسکیوز بھی کر کے اجازت لے کے ایک بات کہہ دو جی جی کہیے کہہ ڈالو اپنی بات کہہ دو کیا ہوگا آپ کے نام عمال میں لوٹو گیا یار اسلام کی طرح لانے کوشش کر رہا ہے میرے نبی دین پر لانے دین والی فکر پھیلانے کوشش کر رہا ہے نتیجہ کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ پتہ نہیں کس کے دل میں کیا بات ڈال دے اور اب اب تو ویسی ویسی اتنی زیادہ یہ نالیج کی دنیا آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے اتنا پھیل رہی ہے کہ قدم قدم پر کفار و مشرقین ہر چیز کو سمجھتے ہیں پہچانتے ہیں ہر لوجک کا جواب ان کے سامنے ہیں ایک آزان سن کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں لہٰذا تین کام کرو سب سے پہلے اس کو آزان سناؤ کیونکہ آزان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کامل دعوت قرار دی ہے دعوت تاما یہ مکمل دعوت ہے دعوت جو آپ دعوتیں دیتے ہیں پریچنگ کرتے ہیں تو یہ مکمل دعوت کیونکہ جب آپ دعا مانگتے ہیں وہ آپ کہتے ہیں دعوت تاما مکمل تو اس کو آزان سناؤ آزان کا ترجمہ ان کو بتاؤ کہ یہ ہماری آزان ہے یہ ہماری وہ قول ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منادی اہل محلہ کو بلاتا ہے یہ سنو وہ سنے گا اس کے اندر اترے زوردار الفاظ ہیں اترے زوردار پیغامات ہیں اس کے دل کے اندر گھر کریں گے اور دوسرا سورہ والعصر سورہ والعصر یاد کرو والعصر قسم زمانے کی یہ زمانہ جو زمانے میں تم آسمانوں میں اڑنا چاہتے ہو زمینوں میں دفنوں چاہتے ہو فضاؤں میں جو ہے جو وہ ترقیاں کرنا چاہتے ہو اسی زمانے کی قسم کھا کے اللہ کہہ رہا ہے انسان ہیومن مسلمنی کا انسان سارے انسان خسارے میں ہیں تو بھی میں بھی ہر انسان کے خسارے میں مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وعمل السالحات اور نیک عمل کرتے ہو جیس نے کیے حق بات کی ایک دوسرے کو وسیعت کر دی حق بات کار کرو سچی بات یہ ہے حق بات کی وسیعت اور اسے ایک دوسرے کو حق بات بتانے میں کوئی مشکلات آئیں کوئی تانتشی بنیں ایک دوسرے کو سبر کی تلقین کرو سبر کرو سبر 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 اچھی چیز ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار و مشرقیوں کو دعوت حق دی اور جب دیکھا کہ انہوں نے انکار کر دیا مانا نہیں تو آپ نے کیا فرمایا اب میں سبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں اب میں سبر کروں گا اب میں تمہیں کچھ نہیں کہتا اٹھ کے چلے گئے کتنی محفل مجالی جس پر انشاءاللہ اندہ گفتگو کروں گا آپ کی کفار و مشرقین سے ہوئی دعوت دی آپ کی لوگوں نے جائے وہ پھپتیاں اڑائیں الٹے سیدھے سوالیت کیے بےہدگیاں کی نبی پاکستان اپنا پیغام حق بیان کر دیا اس کی بات فرمایا کہ اگر تم لوگ اس پیغام کو نہیں مانتے تو میں پھر سبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں سبر آپ ارجی نہیں کی ضرورت نہیں آپ اس کو جہنمی گردانی کی ضرورت نہیں اس کو درہ ترہ کے کہتا ہے کہ علقابات داغنے کی ضرورت نہیں آپ اس کو اچھے انداز سے رخصت ہو جائیں کیوں اس لئے کہ آپ پیغام جب پہنچا دیں گے تو پیغام اپنا ٹریول کرتا رہے گا اس کے دل و دماغ میں کرتا رہے گا وہ ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ زندگی میں آئے گا فوراں کہا کہ ہاں یار وہ ایک مسلم تھا اس سے مجھے یہ بات کہی تھی میرا خیال ہے ای بلیو ایو 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 ایمان کیا ہوتا ہے اسلام کیا ہوتا ہے اب یہ چیزیں نتیہ کہ آپ کی وہ دعویٰ ذریعہ بن گئی اور آپ کو پتہ نہیں وہ پتہ نہیں کہاں کس کی ہاتھ میں مسلمان ہو گیا اللہ تبارک و تعالی جنت آپ کے لئے لکھ رہے ہیں یار اس کی محنت تھی کہ وہ ہاں پر یہ ہوا کیونکہ محنت تو آپ کی اس لئے لیکن اس سے مایوس اپنا کام شروع کر دو آج سے شروع کر دو جہاں موقع ہو کہہ دو اس کو کہ ہمارے نبی نے یہ پیغام دیا ہے کیا دیا ہے قول لا الہ الا اللہ تفلی ہون فلا پا جاؤ گے ایمان لے آو سنیں نہ سنیں جتنا نالیج نالیج کرنے کوشی کریں وہاں اس کو کمہاری آزان سنو آزان سنو اس کو اچھے اندر سورت کا ترجمہ سورت سناؤ اور تیسرا اس کے ساتھ رابطہ رکھو اس کے بعد رابطہ رکھو کہ بھی کیا اپ ڈیٹس ہیں اس کے بعد کیا سوچا یار آزان تم نے سوچی سنی اس کے کلمات کی شان اس کے وزن کو سمجھا کیسا لگا وہ سو باتیں کرے گا ابھی تازہ تازہ ریپورٹیں آج سوشل میڈیا پہ آتی ہیں کہ آزان سن کر ہی مسلمان ہو گیا آزان میں ہی اللہ تبارک و تعالی ایسا پیغام حق دے مسلمان ہو گیا تو لہٰذا اس انداز سے آزان سناؤ سوروالعصر سناؤ اور اس کے بعد اس کے ساتھ رابطہ رکھو بس نتیہ کیا ہوگا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی محنت کا سمرہ آپ کو دنیا مظاہر کریں گے مایوس نہ ہو مالی دا کم پانی لانا پرپر مشکاں لاوے مالی دا کم پانی لانا پرپر مشکاں لاوے مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے آپ اپنی فکر جو نبی نے عمومت کو دی وہ فکر آگے پھیلاتے رہو وہ امریکہ جیسے ملک میں اللہ نے ہمیں پھیج دیا ہے جو دنیا کی بظاہر جنت نظر آتا ہے دنیا کے ہر راحت یہاں نظر آتی ہے اس جنت کی دنیا کی جنت میں رہ کے آپ آخرت کی جنت کا راستہ بتانا شروع کر دو انشاءاللہ اللہ کے رسول کا قرب آپ کو نصیب ہونے لگے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین